بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عرشت صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کرونا نے ہمارے ملک پہ عملہ کیا ہے ہمارے لہور پہ عملہ کیا ہے کہ ہماری سماج پہ عملہ کر دیا ہے بھی ایک کل سمجھ سے باہر ہے کہ نظام تعلیم برباد کر دیا گیا چلیں ٹھیک ہے بیماری آگئی ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اس سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے مگر اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم برباد کر دی نہیں ہے سکول باندھ ہیں کالجز باندھ ہیں یونیورسٹریاں باندھ ہیں اور بچے جو ہیں وہ بلکل بیکار ہو رہے ہیں اور آپ اس طرح سے پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جنگی حالات میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جنگیں لگی ہوتی ہیں اس میں مشکلات ہوتی ہیں بھائی میرے ایک تجویز ہے تجویز کو سمجھو کہ اگر ایک کلاس میں سو بچے ہیں تو یار ففٹی ففٹی ڈیوائیڈ کر لو ففٹی بچے پچاس بچے صبح کو پڑھا لو پچاس بچے شام میں پڑھا لو اس کلاس کے اندر اور وہ سماجی فاصلہ بھی برکرار رہے گا اور اس طرح سے تعلیم کا بھی حرج نہیں ہوگا اور اس طرح سے آپ کو پرموٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو بچے جو ہیں وہ نصاب بھی پڑھیں گے پھر اس کا امتحان بھی دیں گے اسی طرح اس تعلیم کو آگے لے کے جانا پڑنا ہے ہمیں ادھر چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل برباد کر دی تعلیم سے ان کو معروم کر دیا موسیقی